بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مراکی چیزوں کے پرائزوں میں اضافہ بڑھتے ہوئے تاجروں کی زخیرہ اندوزی بڑھتے ہوئے یوٹلٹی بلز سے پریشان عوام بڑھتے ہوئے جلسے جلوسوں دھرنوں سے انقریب حکومت کا ایک خاتمے کی وہ پکار اور پانچ سال کے بعد عصاق ڈار کی واپسی کیا مشکلات معاشی بہران کیا کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے اسی پر آج جہا ہم گفتو کریں گے بڑے منجھے ہوئے تاجر ہیں بڑی گہری نظر لگتے معاشی سیاسی ک پاروباری منظر نامے پر ہول سیل کراچی ہول سیل گروسری ایسوسیشن کے صدر جناب روف ابراہیم صاحب میرے ساتھ گفتو میں شامل ہوں گے اسلام علیکم میرے دوسری میمان ہیں ماشاءاللہ سینئر تذیہ نگار ہیں اور پاکستان خوشحال راہ پر غامزر ہونے کے حوالے سے بھی ہم گفتو کریں گے ملکی سیاسی معاشی موجودہ حالات پر بڑی گہری نظر لگتے ہیں جناب فاروق ڈاڈی صاحب انہیں بھی آج کے اس پرگام میں خوشحاملیت کہتے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ پچھلے دنوں سیلاف زدگان کے حوالے سے اگر بات کروں میں تو ان لوگوں نے جو زخیرہ اندوزی کی حوالے سے بات آئی کچھ کیمپ وغیرہ جو خیمے وغیرہ کی بات آئی کہ اس کے اندر بھی قیمتیں بڑھا دی گئی بہت سارے ایٹم سے بھی قیمتیں بڑھا دی گئی تو کیا تاجر نے ایک طرف تو تاجر لوگوں کو باٹ رہے ہیں اور دوسری طرف تاجر یہ والا کام بھی کر رہے ہیں دیکھیں آپ کہیں بھی جائیں گے نا اس طرح کے لوگ تو نظر آئیں گے جو وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو خوف خدا بھی نہیں ہوتا ہماری برادری میں ہو چاہے کسی بھی برادری میں ہو یعنی ایک سے نہیں ہوتے سب یعنی ہمارے کراچی بھی ماشاءاللہ تاجر برادری نے اتنا بڑھ چڑکے حصہ لیا ہے جس کی مثال دنیا میں قائم ہوگی اسی درمیان جو ایک دو تین پرسنٹ طبقات ایسے بھی ہیں جنہوں نے زخیرہ بھی کیا اور جنہوں نے یہ ٹرینٹ وغیرہ کے ریٹ تھے تین ہزار یا پانچ ہزار پر ٹرینٹ تھا اس کو تیرہ ہزار پہ لے گئے دیکھیں یہ غریبوں کا ایک ایسا مرحل آیا تھا کہ انسانیت کو بھولنا نہیں چاہیے تھا میں اس کا اتجاج کرتا ہوں اور میں نے جہاں جہاں میں نے اقدام اٹھانا تھا میں وہاں گیا بھی اور ان کے ساتھ میں نے جو رویہ اپنایا وہ لوگوں کا پاس مثال ہوگا ابھی بھی دوسری آپ بات پوچھ رہے تھے نہیں نہیں میں بالکل آپ کے سوال کے ابھی طب مجھے تشنگی باقی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ میں نے بالکل اقدام بھی اٹھایا لیکن یہ سارا کس طریقے سے ہو رہا ہے کس طریقے سے کیا لوگ اتنے بحیث ہو گئے ہیں دیکھیں بیسی تو دنیا میں ہے کہاں نہیں ہوگی یہاں بھی ہے لیکن اس کو ہم پورے تاجر برادری کو کلیم نہیں ڈال سکتے دوسرا آپ نے جو سوالیں کیا میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں ہے آپ نے دوسرا بھی ساتھ میں مزید سوال کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ سے کہ اس وقت زخیرہ اندوزی کی تو بات ہو رہی ہے کہ زخیرہ اندوزی ایک بہت دیکھنے میں آ رہی ہے آج کل جو اس حوالے سے کہ بھئی اگر جہاں دیکھ رہے کہ قیمت بڑھنے کا وہ حوالے سے اور ڈالے ہیں جیسے چاول ہے یہ ساری چیزیں بھی زخیرہ اندوز ہونے کے بعد پھر پر پرائز جو ہے وہ بڑے اپ ہو جاتے ہیں اس کی کیا نیاد ہے دیکھیں آپ کو میں بتاؤں یہ جو آپ ڈالوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا اور جسے کوکنگ آئل کی آپ بات کر لیں کہ انٹرنیشنل بازار میں اس کا جو ریٹ تھا اٹھارہ سو یو ایس ڈالر تھا اور آج میں نے پوچھا ہے تو آٹھ سو ایس ڈالر ہے آپ مجھے بتائیں اس کا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم کہاں سے آئے گا اب وہ جب اٹھارہ سو ڈالر تھا جب بھی یہ ریٹ تھا تیل کا برینڈڈ کا اور آج بھی وہی ریٹ ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والی گورنمنٹ بینک میں ہیں کہ بھائی ان پر چیک اینڈ بیلنس قائم کیا جائے اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں زخیرہ ہے تو ڈالوں کا زخیرہ ہو نہیں سکتا ڈالوں میں ایک اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ جب یہ رو میٹریل آتا ہے پھر ڈال بن جاتی ڈال بننے کے بعد ڈیڑھ مہینہ مہینے سے پہلے اس کے اوپر آپ رکھیں نہیں چکتے ہیں میں صرف ڈالی کے چاول کی آپ بات کریں چاول کا جو ابھی کاروبارہ نے سٹے کی نظر ہو چکا ہے سٹے کی نظر ہو چکا ہے آرٹی فیشلی یہ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے ڈیوٹی لگائی ٹوئنٹی پرسن اپنے ایکسپورٹ پہ رائس پہ تو یہاں جو ہمارے تازیر تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بس اب چاول پتہ نہیں کار چلے جائے گا تو انہوں نے زخیرہ کیا ہے جو ہے تو ہوئے ہے اچھا فاروق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ما شاء اللہ تذیر نگار بھی ہے اور ما شاء اللہ آپ بہت ساتھ چینلوں پر بھی نظر آتے ہیں اس وقت عساق ڈار صاحب واپس آگئے کیا ملکی معاشی اور یہ سارے کے سارے چیزے جیسے ڈولار اکدم نیچے آگئے کیا اب وہ مہنگائی ختم ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے کیا اچھے حالات نظر آرہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی حکومت میں سے تو کونسا تیر مار لیا تھا آپ ان کی حکومت دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک تھی میں امیر ہی ایک بات کہتا ہوں کہ انیس سو سیداری سے دوہزار آرہ تک ہمارے ملک کا کل کرزہ چونتیس ارب ڈالر تھا ٹھیک ہے اور دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک زرداری صاحب کی اور ان کی نواز شریف کی گورمنٹ نے ہے اس کرزے کو چونتیس ارب ڈالر سے چورانوے ارب ڈالر پہ پہنچا دیا نائنٹی فور بلین ڈالرز انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کرزے لیے اور حکومت چلائی ہے انہوں نے نوٹے چھاپی غیر قانونی طور پہ ٹھیک ہے نا اور عمران خان بھی اگر چاپے تو وہ نوٹے چھاپتے وہ وقتی طور پہ وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے لیکن اس کے ری پکشن لانگ رن میں اتنے برے ہوتے کہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ کون سے ایسے منصوبے لگا ہے جب مشرف دو آزار جب مشرف نے اپنے دور میں چھے ڈائم ایناؤنس کیے تھے تو ان دونوں حکومتوں نے دو آزار آٹھ سے اٹھارہ تک ایک انچ کام نہیں کیا صرف امریکہ کی خوف کی وجہ سے اور بھی ممالک کی خوف کی وجہ سے انہوں نے ایک انچ کام نہیں کیا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے دب خان صاحب آئے عمران خان آئے انہوں نے پہلی ترجی کے اوپر جبکہ ان کے مینیفیسٹوں میں بھی نہیں تھے ڈائم انہوں نے کہا چھے ڈائم وہ اور چار یہ مزید دس ڈائم دس ڈائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بجلی تک پہ اس وقت تو خیر جب مشرف کے دور میں ایک روپے تیس پیسے کی پڑتی آج آپ کو تقریباً دھائی روپے پر انہیں آپ کی بجلی کی پیداوار ہوگی آپ کے کاشوہر کو پانی ملے گا یہی ڈالے وغیرہ جناس جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم ایکسپورٹر بن جائیں تیسری چیز ہے کہ جو جو سہلاب میں لوگ مر رہے ہیں کیے نا وہ کم اس کم نہیں ہوتا پربیلا ڈائم انیس سو ساٹھ کے بعد پربیلا ڈائم کے بعد کوئی پاکستان میں ڈائم نہیں بنا تو یہ یہ کیوں نہیں بنا ڈائم کی لئے تو لوگوں نے فنڈ بھی لیے آپ ماضی دیکھیں نے فنڈ بھی جمع ہوئے ساکر نقصار کے اگر آپ بات کر رہے ہیں ان پر بھی بڑے الزامات تھے لیکن یہ اسٹیٹ بینک کا بھی اپنا اسٹیٹمنٹ تھا کہ وہ تمام پیسے اسٹیٹ بینک میں جمع کیے گئے ہیں اور لوگ بھائیگر کہا ساکر نقصار کے بھاگ گئے وہ تو یہاں پر آئے تھے نا آپ چڑے جاتے کوٹ کے اندر کیوں بھی یہ ڈائم کے پیسے کھا گئے ایسا نہیں تھا ڈائم کے حوالے سے تو بات آجتی کہ سامنے وہ ہے فنڈ میں دیکھیں لیکن اس ملک کی ترقی کے لیے ڈائم کی ضرورت تھی اب میں اسی احسان دار کے بات کر رہے ہیں انہوں نے جب دوہزار سولہ میں یہ کہا کہ میٹرو ٹرین اور یہ میٹرو بس اور یہ چلائیں گے تو اس وقت جنرل کمر باجوہ نے سخت اس کے اوپر اپنے تحفظ کا اظہار کیا انہوں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ دو سو چالیس روپے کوئی ٹکٹ اگر کوئی دیں پھر بھی آپ اس کا کردہ آدار نہیں کرسکتے اس کی کہ صدا نہیں کرسکتے تو بیس روپے میں آپ کیسے کریں گے تو احسان دار کہتا ہے کہ کچھ فیصلے جو ہوتے وہ سیاسی بھی ہوتے ہیں اچھا احسان دار نے کیا کیا آپ سے بھی یہ سوال کروں گا یہ درہ آپ ان کی بات سنیے گا پھر تاجروں کے والے صاحب سے بھی گفت ہو نہیں آپ کوئی بھی موضوع بھی بات کریں نہیں میں اس بات کو میری بات کمپلیٹ کرلوں احسان دار صاحب نے جو کیا پہلے تو یہ کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا دنیا کی طرح کہ ہماری ملک کے ادارے ہماری ایک رول آف لاؤ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کتنا بڑا مجرم جس پہ آٹھ حرب روپے آٹھ حرب روپے کی کرپشن کے لیے جب اس نے پوچھا تھا نیم نے وہ یہاں سے بھاگے کبھی دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ملک کا سرونگ وزیر خازانہ اپنی حکومت میں بھاگ جائے دیکھیں آج دیکھیں آتے ہی ڈالر بلکل کم ریٹ پر آگے کیا اس کی کیا وجوہات ہے کیا واقعی ایسا ہے کچھ مفتیس میں آپ سب کی پولیسی اور ان کی پولیسی دیکھیں یہ عساق ڈارجو ہے جب شہباد شریف نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تھی اس وقت ہی ڈالر فوراں نیچے آ جاتا دیکھتا تھا دو تین دیو ڈالر نیچے آئے تب پھر اکتا اوپر روپنے لگا جس کا مطلب اوپر جائے گا یہ سارا آٹیوفیشل ہے یہ سب آٹیوفیشل ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسی حساب جارے ہیں ڈالر کو پاکستانی روپے کو آٹیوفیشلی ایک سو آٹ اور ایک سو اٹھارہ کے درمیان روک کے رکھا نوٹی چھاپتے تھے مارکٹ سے سارا فورن ایک چینج خریدتے تھے اور آیا نلی جیسی کیریئرز کے ساتھ پیسہ روز کی بنیاد تے دبائی سوٹکیس کے سوٹکیس بھر کے جاتے تھے جائیں کہ اپنا ٹرگے پورا وہ یہاں سے بھاگے جب ایک پانچ ججز کی بینچ نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا تو یہ کس ججز کا معاملہ تھا میں سوال سوچوں نا کہ اتنے بڑے بڑے کرائم کرنے کے بعد آپ وزیر خزانہوں کو بنا دیتے ہو میں آپ کو ایک بات کروں کہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب جو بھی ما شاء اللہ بھی جو عدم استقام پورے ملک میں مچایا ہوا ہے ان کو تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس ملک کو پاکستان کو بچانے کا پہلے سوچیں سیاست بات بھی ہونی چاہیے کیونکہ ملک جو ہے نا ابھی بہت بری حالات میں ہیں ابھی چاہے حساب دار آ جائیں یا کوئی اور آ جائیں مسائل کا حل کرنے ایک ٹیبل پہ ہونا چاہیے لیکن کسی بھی حکومت کے چار ستون ہوتے ہیں جی ایک آپ سمجھ لیں کہ آرمی بیروکریسی سیاستدان اپوزیشن اور اقتدار میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ عدلیا جب چاروں ستون آپس میں ایک ٹیبل پہ بھیڑ جائیں گے نا تو اس پاکستان کے کافی مسائلہ لو جائیں گے اب اپوزیشن بولے میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا گورنمنٹ بولے میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا اس میں عوام پس رہی ہے میں تو یہی تجویز دوں گا سب کو خاص کر عمران خان صاحب کو میری ڈائریک بات آپ سن رہا ہوں تو براہ مہربانی سر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ سیاسی جلسے وغیرہ بعد میں ہو جائیں گے ابھی ایک سلاف زدگان کا محولی بہت خراب ہے اور لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں سر اگر ہم مل بیٹھ کے اس پاکستان کے لئے کچھ سوچ لیں تو بہتر ہے بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ کس نے کیا کھایا اور کیا پیا اگر عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی تو شعبہ شریف نہیں تھا ابھی وزیراعظم ہیں اور دوسری بھی یہی تھے تو عمران خان کون سے پیسے واپس لے کے آگے ہیں نہیں لے سکا نا تو یہ نظام تو پاکستان کا ہے کہ یہاں لوٹو مارو اور چل نکلو یہ تو ہے لیکن اب یہ بدلی ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا اور دوسرا میں یہ بھی بات کروں گا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو انتشار کے بولے سے بھی نہ لے جائے جائے اور ان کو تحمل سکھائے جائے ان کو بتمیزی نہ سکھائے جائے دوسرا یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جلسے جلوسوں میں تعداد ماشاءاللہ اس کی ہے اور اگر وہی مصبت رائے پہ چلے جائیں تو آئیں گے تو وہی اب نیکس پرائیم منسٹر عمران خانی ہوں گے لیکن یہ تو بات سوچنی ہے نا ہمیں بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے اور جس ملک کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ملک ہوگا تو سیاست دان ہے یہ ملک ہوگا تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں ان کے جواب دے بلکل بلکل آجائے ان کی بات سے میں مکمل طور پر متفق نہیں ہوں وجہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا سپوکسمن بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں ایک انیلیسٹ ہوں لیکن ظاہر بات ہے میں وہ بات کروں گا جو میرے ملک کے لئے بہتر ہے جے جے اس وقت عمران خان ایک لیڈر سے بھی بہت آگے نکل گئے عمران خان اس بکم این آئیڈیولوجی ایک کیونکہ اب یہ جنگ اس بات کی چل رہی ہے کہ ہم ایوب خان کے دور سے اب تک دیس ملک کے اوپر چل رہا ہے ذر بھٹو صاحب کو لٹکا دیا پوری قوم اس کے پیچھے چلتی تھی اب یہ تیہ کرنا ہے کہ اس ملک کے جو باعث کروہ عوام کے فیصلے عوامی نمائندے کریں گے یا وہ تین لوگ مقدر آلہ سے کریں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیسے کیوں انہوں نے کہا سیب وائٹ کرائم کولر وائٹ کولر کرائم جو ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اگر نواز شریف کو نہیں جانے دیا جاتا تو آپ اچھے خاصے پیسے نکلوا سکتے تھے جانے کس نے دیا یہ بات بات تو یہ کہ کس نے جانے دیا عمران خان تو کہنا ساتھ لڑے روپے کا بان بڑھو پھر جاؤ ساڑھے تین سال کے اندر وہ ساری چیزیں کیوں چھونی ہے اس میں خدا ترسی دکھائی گے کہ وہ چیزیں کیوں چھونی ہے خدا ترسی دکھائی گے کہ میں خدا ترسی کی بنیاد پر اپ دردی کی بنیاد پر اس کو بھی جائے اچھے پھر آپ اچھے خان کی جیل کر کے جنرل مشرف کے دعامے بھی تو چلے گئے تھا نہیں یہاں سے یعنی وہ شک بھٹو بچارہ کارل کوٹری میں مر گیا پختہ دار پر چل گیا لیکن سال کے اندر بھی کوئی کیس ہے عمران خان نے بھی اپنی حکومت کو سیکریفائز کر دیا اپنی حکومت چھوڑ دی لیکن ہوسٹیڈنگ پر نہیں گیا اگر وہ چادر کی دو سیٹوں پر یہ حکومت ہے دو سیٹوں پر وہ چادر پانس سیٹ پانس سیٹوں پر آپ جب کئی غلط جا رہے ہیں سوڑا کو مذرات آپ جو عوام بھی بات کر رہے اسمبلی کے ممبر ہیں عمران خان کے پاس بھی وہی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہو گئی نئی چین نہیں آئی کوئی نئے لوگ نہیں آئے عمران خان نے بھی وہی کام کیا جو نواز شریف والوں نے کیا وہی لوگ لے کے آگئے اسی پہ گفتو کرتے ہیں یا ناظرین یہاں دیں گے ایک بریکس یقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رکھ پرگام بات سے بعد روح صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد فاروق صاحب سے بھی آپ کیوں بحث ہو رہی تھی کہ آپ دونے طرف سیٹسفائی نہیں تھے اور پھر مجھے بریک کی طرف جانا پڑا تو پھر کیا آپ اس میں کیا اختلافات ہے سجد دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں نہ تو ہمیں پی جائے سے اختلاف ہے نہ پی پرس فالٹی سے ہماری سیاسی اختلافات نہیں ہے ہم بولتے ہیں کہ اس قوم کے لئے اگر کوئی بھی راہ نکلتی ہے اور عمران خان بھی اگر اللہ نے اس کو شہرت دیئے اتنی اور زیادہ سی باتیں کہ وہ آگے جا کے ہمارے پرامیسٹر ہے تو وہ بھی اگر آج ان مرائل پہ اگر مل کے جل کے اس پاکستان کے لئے سوچ لیں تو اس میں کوئی برائی یا متحقہ نہیں میرے اختلاف برائی اختلاف نہیں ہوتا میں بات وہی کروں گا کہ جو حقیقت ہے ابھی آپ نے کہا عساق ڈار صاحب تو دیکھیں عساق ڈار صاحب بھی گئے وہاں یہاں سے گئے واپس تو آ چکے ہیں اب ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اتنے کھا لیے اتنے پی لیے آج ساڑھے تین سال انہوں نے بھی حکومت کی عمران خان نے بھی تو کیا کہیں کوئی چیز آگئے ہاتھ میں کوشی بھی نہیں ہوا تو بس اسی طرح ہم لکیرے پیٹتے ہو اس ملک کو برباد کر رہے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے سوچتا ہے یہ پرانی چیزیں تو ہم دیکھ لیں گے بعد میں اب بھی فیل وقت یوں سمجھ لیں کہ ہم آئیسیوم ہیں پاکستان اور اس کو ہم نے نکالنا ہے اور یہ ڈولر کا جو معاملہ آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ جو آئی ایم ایف کے جو قرض ہیں وہ نا کافی ہیں وہ دوسری بینکیں یا دوسری ورلڈ سماری بدد کرے گا تو ہم سروائیو کریں گے ورنہ تو مشکل لگ رہا ہے مجھے کہ بہت مشکلات میں ہیں پاکستان اس ٹائم اختلافات بھولانے چاہیے میری رائی ہے آپ کیا کہتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب کی پولیسی اور عصاق ڈار کے آنے کے بعد پولیسی کے اندر کوئی چینج آئے گا سر چینج تو دیکھیں وقتی طور پر تو آ سکتا ہے لیکن اس کا مستقل حل نہیں ہے کہ عصاق ڈار کیا عصاق ڈار نے کوئی پیسوں کا جاز بھر کے لانا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بات یہ ہوتا ہے وقتی طور پر کوئی ٹک جائے گا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے آتے ہی دس روپے کم ہونے سے اتنا کرس قتم ہو گیا اتنا کرس کم ہو گیا کیا تاجر جھوٹ تو نہیں بولا نا کم تو ہوا ہے اور جس طرح آپ اس کو دیکھ لیں اسٹوں کے ایک چینج وہ بھی بڑی ہے جھوٹ تو نہیں بولا نا سر اب آپ اس کو جھوٹ ثابتی کرنا ہے ہاں یہ ہے کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کوئی جاز بھر کے پیسے ڈولور کی نہیں آئے کوئی کلک بات تاجروں کے حوالے سے میں اگر گفتو کروں تو مفتا اسماعیل صاحب کی جو پولیسی آئی ایم ایف کے حوالے سے بہت تھی جس طرح سے وہ جس ٹون میں یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا تاجروں کیا دیکھا انہوں نے کیا دیکھیں میں آپ سمجھتا ہوں کہ ایک بزنسمن تھا اور ہے بھی لیکن اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی جتنی اس کو ہے حساب ڈالر کو میں اس سے متفق ہوں کہ وہ ایک ریل آدمی ہے مفتا اسماعیل اور مقصود اسماعیل اس کے بھائی میرے دوست ہیں لیکن ایک ریل بندے ہیں جس کو آپ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کرپشن میں کوئی انوال میں یا کسی اور چیز میں وہ نہیں تھے لیکن اس کو اس کام آتا اتنا نہیں تھا جتنا حساب ڈالر صاحب کو ایکسپریئنس ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے تو ہماری سرمائے کاری بھی نہیں ہوگی اس نیگیٹری سوچ سے دیکھیں ایک اس میں ایک اور جو بہت بڑا سیڈویک ہوئے تو دیکھیں ہمارے ڈالر بڑھنے سے جو ہمارے ریمیڈنس آتے تھے وہ آدھے ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی گھر پہ یہ ماباپ کو بھیجتے تھے لاکھ روپے ایک لاکھ روپے تو وہ اپنے ایک ہزار ڈالر کیج کرا لیتے تھے اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پانچ سو ڈالر بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ تو بول ہیں یا دو سو اور کچھ کا ہو گیا ہے ہماری امہ کا تو خرچہ وہ ہی ہے ہمارے بھائیوں کا خرچہ وہ ہی ہے تو ریمیڈنس میں فرق پڑا ہے ڈالر کا بڑھنا ہر چیز کو بڑھا دیتا ہے آپ انٹرنیشنلی کوئی بھی چیز کی مہنگائی کا تناسب دیکھیں گے نا ڈالر کی وجہ سے اس کا ایمپیکٹ آئے گا آئے گا ایٹی پرسن ہم ایمپورٹ بیس کنٹری ہیں ہم کیا کر لیتے ہیں یہ بتا دیں ہمارے ہاں فصلیں جو ہماری کسی ٹائم پہ ڈالوں کی فصلیں ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے آج ہم ایمپورٹ بیس کنٹری ہیں ایٹی پرسن آپ دیکھیں کوکنگ آئل ہمارے بیجوں کی حالت دیکھیں ابھی جو آپ علمیاں دیکھیں ابھی نیا کہ جو یہ گندم کا ابھی تو خیرینوں نے کوٹا ریلیس کیا جس پہ میں نے بڑی آواز اٹھائی تھی کہ یہ ایک سو چالیس روپے آٹا نامناسب ہے روٹی نہیں کھائے گا کیا دو وقت کی لوگ اس پہ ماشاءاللہ اقدام بھی ہوا اور کوٹا ریلیس ہوا لیکن میں یہی حکومت سن سے تذویز دوں گا کہ یہ کوٹا جو ہے نا اس کو جب انناؤنس کیا ہے کہ پینسٹ روپے آٹا بکے گا تو اس کو بہت ضروری ہے کہ اس پہ اقدام آدمیوں اور دکھے کہ پینسٹ روپے کا آٹا بک رہا ہے ابھی اس وقت کیا دام آٹے گا دیکھیں آج سے شروع ہوا ہے پینسٹ روپے بکنا لیکن ایک دو گاڑی ہمیں نظر آئی ہیں یہ ساڑھے تین کروڑ آبادی کا شہر ہے اور اس میں دو سو اور بتیس اسٹال لگایا گیا ہے جو ناکافی ہے سوہ لاک پیک یہ تو ناممکن ہے اس افتری کا پہنچنا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بزارے ہیں بڑی وہ چھوٹی بزارے وہاں گاڑی رکھی جائیں جسے پنجاب میں رکھی جاتی ہیں اور اسی طرح اسی طرح تقسیم کیا جائے لیکن لوگ تو آدھا کتنے کا ملنا ہے یہ بتایا نا کہ مارکٹ پر ریچ ابھی ہمارے دیکھیں جب گندم بڑی نا تو سو روپے کلو تک گندم پہنچ گئی اور آٹا ایک سو چالیس پہنچا جب میں نے کہا کہ آپ اس کا اکتوبر کا نہیں آپ اس کو سپٹرمبر پر ریلیز کر دیں تو یہ جو پینک سیچویشن ہے آپ کی وجہ سے آئیے میں نے کہا صاحب یہ جو آپ نے کیا ہے چار ہزار روپے بن وہ سو روپے آپ نے امدادی قیمت جب کسی چیز کی فیق کر دی تو آٹا کہاں سو روپے ایک سو پتیس سنی چاہے گا ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ نے قبل از وقت اس کا اعلان کیا ہے جس سے پینک پھیل چکی ہے اس کے اوپر کافی اقدامت ہوئے ماشاءاللہ اور سنا سے ان حکومت نے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن میں اس والے آٹے کی بات کر رہا ہوں کہ جنرلی آپ آٹا دیکھنے جائیں گے تو لوگ جو چکی کا آٹا کھاتے ہیں چکی کا زیادہ تر ہمارے گھروں میں چلتا ہے ان کو کوئی کوٹا ایشو نہیں ہوا ان کو کوٹا ایشو ہونا چاہیے کیونکہ وہاں تو کوئی ردو بدل نہیں ہوا آج بھی آج بھی ایک سو بچیس روپے کلو ہے تو وہاں ردو بدل جب بھی ممکن ہے کہ جب ان کو بھی کوٹا فرام کیا جائے گا اور ابھی جب آپ نورمل آٹا لینے جائیں گے اگر یہ سبسٹیڈی کا نہیں ملتا تو وہ آپ سو روپے کلو ایک سو دس روپے کلو ہے تو ہم وہیں کھڑیں اگر اس سبسٹیڈی کو عمل درامت کروانا ہے تو کمیشنر صاحب چیف سیکیٹری صاحب ڈی سی صاحب اے سی صاحب تمام فیلڈ میں اتریں اور جتنی گندوں دیں اتنا آٹا واپس لیں فلور مل سے تب تو یہ سبسٹیڈی کچھ کام آئے گی ورنہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی اس میں فورڈ ڈیپارٹمنٹ جتنے انوالمنٹ ہیں وہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسا پاکستان پچاس سال سے چل رہے گا کمپیٹرائز سسٹم ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چوے کھا گئے گندوں چوے کھا گئے پوری کھا گئے چوے کھا گئے پانی میں بارش میں بھی خراب ہو گئے میرے سے پوچھا گیا اس کا کیا حال ہے میں نے کہا سر اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ پرائیوٹ گودہ مہوں میں اس کو رکھیں اور وہ انشورنس بھی کرائیں گے آپ کو صرف قرائے دینا ہے اور اپنا ایک آپ مقادم ٹائپ کا رکھیں جو بینکوں میں پلیٹ پہ رکھتے ہیں ایک آدمی دو آدمی کی ضرورت ہے اوچ جگہ افسوسو آدمی برتی کیے ہوئے ہیں وہ بھی چوریوں کے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے تو میرے بھائی اس کو آپ لیائیں پرائیوٹ سیکٹر میں اس کا انشورنس بھی ہوگا ایک بوری بھی خراب ہوگی تو اس کا وہ پیمنٹ بھرے گا اور سارا کمپیوٹر ہے اس سسٹم کر دیا جائے ایک ریجسٹر پہ آپ لکھتے تھے دو آزار بوری دیدی دس دیدی فود ڈیپارٹمنٹ کو بھی کنٹرول کیا جائے یہ سب لوگ جائے یہ نئیت کی بات ہے یہ نئیت کی بات ہے اگر ان کو کرنا ہوتا ہے وہ سب جانتے یہ چیز ہے لیکن کرنا ہوتا ہے جو چوہے آزاروں کے ٹرم گندوم کھا جاتے تھے جس کا کہتے ہیں جو ان چوہوں کو پکڑا تو انہوں نے پیسے بھی دی ہے یہ دیکھیں میری باس ہے ان چوہوں کو پکڑنے کا ہی کام کریں گے ہم اس کے آگے نہیں بڑیں گے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم جب گورنمنٹ چاہے گی تو ہوگا گا گورنمنٹ کی نئیت سار ہم نہیں بتائیں گے کہ سسٹم چینج کریں ہاں میں بہت سے کہنا کھل کے کہوں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے سسٹم چینج ہوگا میں غلط بات نہیں کرتا میں حفظ ہوں کہ جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں ابھی نظر سے سنگ گورنمنٹ میں تو اپریشیٹ کروں گا جو بھی عمل درامت کرنے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کنٹرول کرنے جا رہے ہیں میں یہ سہی کہوں کہ کالی اعتراض کرنا ہے تو جہاں کام نظر نہیں آئے کہ وہ اعتراض بھی ہوگا نہیں اب آپ کیا کہتے ہیں اس وقت دنیا میں اجناس کی قیمت اور پاکستان میں اجناس کی قیمت میں کیا فرق سر ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے ڈولر کا نایاب ہو جانا تھا کہ تقریبا ہمارے ہاں سی ایڈی ڈوکومنٹ آتے ہیں جیسے ہمیں کریڈٹ پہ پوری دنیا میں ہم وائیڈ کنٹری یا سیکنڈ نمبر میں ضرور ہیں کہ ہمیں کریڈٹ پہ مال ملتا ہے کہ مال بھیج دیتے ہیں وہ ڈوکومنٹ آئے ہیں پھر آپ پیمنٹ کریں مال پہنچنے کے بعد یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پاکستان کے لئے ایک اعزاز ہے اس پہ بینکے ڈولر نہیں دے رہی تکریبا کون سم پاندرہ دن تک آپ میرے پاس سویں پاندرہ دن تک نہیں دے رہی تھی پینک پہل گئی جب وہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہو گیا پورٹوں پہ ہزار وٹن مال رہ گیا یہاں مارکٹ میں مال نہیں تھا اس پہ بہت آوازیں اٹھی میں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد یہ ایونیس آئی کہ جی آپ بیسک آئٹم کو نہیں رکھ سکتے بیسک آئٹم آپ سمجھ لیں کوکنگ آئل ہو گیا ڈالیں ہو گئیں یہ غریبوں کی خوراکیں گندوم کا جو آپ کو وہ دے رہے ہیں کہ ایمپورٹ پرائیویٹ ایمپورٹ وہ بھی نہیں رکیں گے اس سے ماشاءاللہ یعنی اس کے عمل کرنے سے پچاس ساٹھ روپے کلو پہ کم ہو گئے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل بزار ہیں آپ آئل کی لے لیں کوکنگ آئل کی ہاپ پرائیس جتنے آپ چنہ بیسک آئٹم ہیں چنہ دال بنتی ہے ہاپ پرائیس ہو چکے ہیں انٹرنیشنل میں مصور ثابوت آتا ہے اس کی دال بنتی ہے وہ آپ کو فورٹی پرسنڈ مائنس ہو چکے ہیں فریڈ کم ہو چکے ہیں یہاں آپ کو ملے گا سستہ کورویٹ صرف دھولر دے اور کوشش کریں کہ کسی کو ریلیف کے لیے ہم بھی تو سوچیں تاجر برادری بھی سوچیں کہ کسی قسم کی ہولڈنگ نہ کی جائے اگر کوئی چھوٹے جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے رہا ہے تو اس میں نکلتے جائیں کیونکہ اس کا سوال بھی اوپر اللہ کیاں ہوگا کس قسم کا کس قسم کا ریلیف چاہتے ہیں کس قسم کی بات چاہتے ہیں ابھی جو آپ نے بڑی بات ہے کہ پاکستان دوسرا ملک پہلے میرا ایک وہ سوال زیادہ سمجھنا کی باقی ہے میری کون سے ایسے ممالک جو اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ پندرہ دن کے بعد جو ہے پیمیڈ پندرہ دن نہیں سوری آپ بات سمجھیں مہاں سے شپ پیٹ ہوئی سی ای ڈی کلیکشن آفٹر ڈوکومنٹ آفٹر ڈوکومنٹ ٹھیک ہے ہو گیا ڈوکومنٹ آ گیا اب وہ مال چڑھتا ہے ڈیڑھ مہینے پہلے ڈوکومنٹ آتے ہیں پھر تقریباً سوہ مہینے پہلے آ جاتے ہیں وہ ادھار ہی دے رہے ہیں نا آپ کو آپ بینک اس کی جواب دار نہیں ہوتی سی ای ڈی ڈوکومنٹ کی بینک جواب دار نہیں ہوتی یہ آپ پہلے سن لیں ایل سی پہ جواب دار ہے لیٹر کریڈٹ پہ جواب دار ہے اس پہ نہیں ہے اب آپ دنیا کے ملک پوچھ رہے ہیں اوستریلے لے لیں کلینڈر لے لیں امریکہ لے لیں برما لے لیں اب ارجنٹینہ لے لیں اب تنزانیا لے لیں کون سا ملک جو نہیں دے رہا ہم کو اوستریلیا سب ہی دے رہے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ دی فولٹ کا سسٹم نہیں ہے دیکھو وہ جواب دار نہیں ہے بینک جواب دار نہیں ہے پارٹی کو جانتے ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ امپورٹروں پہ اتنا بھروسہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بلکل اچھا فاروق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جس طریقے سے رعوف صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف تنقید کی طرف ہی جانا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں اصلاح کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں جو ملکی حالات ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے کہتے ہیں پلس کرنے والی باتیں کر رہے ہیں کیا سیاست دان پلس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس ہوگئے حوالے سے کہ امان خان کہتے ہیں کہ بس میں آنے لگا ہوں اور یہ بس ختم ہو جائے گا اور یہ سب ہو جائے گا کیا کیا ایسا آئیڈیا کیا ایسی چیز ذہن کے اندر ہے کہ کیا ایس سسٹم بنایا جائے دیکھیں آپ یہ اگر اس ملک کے حقیقی ریپریزنٹیٹیو جو پبلک الیکٹیو ریپریزنٹیٹیو ہے اگر اس پورٹ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو ان کو ایک شاف اور صاف اور شفاف طریقے سے چھنا جائے الیکٹ کیا جائے اور ان کی بات ان کی بات تو مانا جائے یہ نہ ہو کہ بائیس کوروڑا عوام کے فیصلے جو ہے دو تین اشخاص پر مجتمع ہو اب آپ دیکھیں دو آزار اٹھارہ میں ہمارے ساتھ جو معاشی کے طور علاوہ ایک سیاسی پہلو ہے سیاسی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو ڈی نیوکلیرائز کرنا چاہتی ہے اور اس ڈی نیوکلیرائزیشن کے لیے انہوں نے پاکستان کو سب سے پہلے ڈی فولٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دو آزار اٹھارہ میں ہم آل موس ڈی فولٹ ہو جاتے کیونکہ آپ کے خزارے میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تو آٹھ سے نو ارب ڈالر چھوڑکے گئے تھے جو آپ کا ایک مییننگ آب ایمپورٹ بل نہیں تھا جبکہ آپ کے پاس فوری طور پہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ آگئی نائن پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز آپ فوری طور پہ پچھلے کرزوں کی بد میں ادا کریں آپ کے پاس تو کچھ رہی تھا دنیا میں کوئی آپ کو دینے والا نہیں تھا خیر بیران آپ نے سعودیہ اور عمران خان اپنی پرسنل کریڈبلیٹی کے تحت سعودیہ یوئی سے چھے ارب ڈالر لیا ہے بھاگی چائنہ نے دی اور آپ نے وہ پیسے فیمنٹ کر دی وانہ یہ تیب آگے پاکستان کو ڈیفولٹ کرنا تھا اب آپ آجے جب دوزار اٹھارہ میں گورنمنٹ گئی تو آپ نے اس وقت کا جو ٹیکس کلنکشن تھا ٹین ہزار آٹھ سو اور ارب روپے ہیں دوزار اکیس بائیس کا جو ٹیکس کا ٹارگیٹ رکھا گیا تھا اس چھے ہزار ایک سو تو ایک ایسی تنقیز شروع ہو گئی کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی بھی محصولات کے احداف رکھے جاتے ہیں وہ زیادہ رکھے جاتے ہیں تو کبھی اس چی میں پورے نہیں ہوئے یا چھے ہزار ایک سو کا احداف پورا کرنے کے باوجود دوزار چالیس مزید سرپرز آپ نے کلنک کیے اور اس میں دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمت ہی ہے لیکن فیڈل بورڈ آف ایونیو جو کہ آپ کے ملک کے بجٹ میں ساٹھ فیصر کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور وہیں پہ سب سے زیادہ لیکنج آف ریونیو ہو جائے گا تو نہیں ہو اب ٹیکسیشن کا آپ کا سلسلہ اچھا جائے رہا تھا آپ کی ایکسپورٹ پہ نے اگر پچیس ارب کی تھی تو آپ نے بتیس ارب کا کیا اور اگر یہ چلنے دیا جاتا تھا آپ کی ایکسپورٹ ٹھائٹی ایل بلین ڈالر سے بھی سرپلس چلی جاتی آپ کے جو لارج اس کے انڈرسی تھی اس کا ایکسپورٹ چلی جاتا تھا باوجود اس کے کہ تین سال جو پینڈمک کرونا جس طرح پوری دنیا تفاق برداد ہوئی پاکستان وہ واحد ملکہ جس نے اس کے اندر بھی اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی اکانومی کو بھی سنبھالا اور جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تو اس وقت ہزارے میں تقریباً اٹھارہ ارب ڈالر موجود تھے آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو وہ کم ہو چکا تھا تو آپ کے جتنے بھی اکانومک انڈیکیٹر سے وہ سارے پوزیٹیو اور اچھی طرف جا رہے تھے اور دیہ ہزار پیس سے آپ کے ڈیمس بھی کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس سسٹم کے پہت یہ سارے سسٹم کو کیا روک دیا گیا اس پہ گفتو کرتے ہیں کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لوگوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے پورا ہم بات سے بات یہ فاروق صاحب آپ سے گفتو ہو رہی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کہہ رہے کہ سارے سسٹم بن رہا تھا کیا سارے سسٹم کو ڈسٹرپ کر دیا گیا شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے کہ بھئی اس طرح کا ماہور تھا یہ تھا ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہم نے آنکہ بچا دیا تھا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو میں فیگر دے رہا ہوں نا آپ خود ہی وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ قوم سن رہی ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ اپنا کہہ رہے ہیں میں تو کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوں میں پی ٹی آئی کا کوئی میمبر نہیں ہوں لیکن جو حقیقت میں میں تو اسٹیٹیکل فیگر کی بات کروں جو ریکارڈ ہے اگر ایپی آئر نے جو محصولات کیے کہ وصول کیے وہ ریکارڈ ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ اب کیا لاعمل ہو کہ یہ ملک کی نہیں میں وہ ہی بتا رہا ہوں دیکھیں عمران خان نے کچھ عرصے میں نے اپنی ایک ٹاک شو میں یہ بات کہی تھی کہ اگر چھے ہزار ایک سو کا حدف کے اوپر دو سو چالیس ارب مزید کلک کیے تو اگلے سال اگلے مالیس سال میں آٹھ ہزار ارب روپے کلک کر لیں گے خان صاحب نے ایک دن ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم نے ناظرہ کے تحت پونے چار کروڑ ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کیا دو بیس سے پچاس کلوڑ کے گھروں میں رہتے ہیں پانچ پانچ کلوڑ کی گالیاں فرس کلاس میں ٹریولنگ کر رہے ہیں اور وہ ان کے نمبر ہی ان کے پاس نہیں ہیں تو ان سب کو ہم ٹیکس نیک میں لے کے آئیں گے تو ہمارا جو ٹارجٹ پہ حدف تھا وہ اٹھارہ آٹھ ہزار ارب کے اوپر ہم اس کو اپنا حدف رکھ رہے ہیں میری کلکولیشن کے مطابق اس کو بھی ملاو اور اس کو بھی ملاو تو یہ تقریباً نو ہزار سے دس ہزار ارب کی طرف جاتا ہو اس کی وجہ ہے یہ جتنے بھی ٹیکس کلیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہ حکومت کے خزانے میں جو پیسہ جمع کراتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ آپ نے گھروں کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے سسٹم میں بہت سارے فلاؤز ہیں سسٹم میں بہت ساری خرابیاں ہیں سار میں یہ بہت نام کے سالے تین سال میں کیوں سسٹم صحیح نہیں ہوا آپ کیا کر رہی ہیں ملک کوئی بھی ملک کی ترقی کے بھی دو مین حداف ہوتے ہیں آپ کی محصولات اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی ایکسپورٹ ایکسپورٹ میں آپ فورن ایسٹینج امک کماتے ہیں آپ کی پوری فیصلہ باد کے انڈسٹری رات دن چلی گی آپ کو مرزول نہیں ملاتا وہاں پہ اپنمہ نے کہا کہ ہم اتنے کا ایکسپورٹ کریں گے آپ وہ انڈسٹری بند ہو گئی آپ نے ایک چیز دیکھی کہ شہواز شریف نے حکومت سمالنے کے ساتھ پہلا دورہ کہاں کا کیا دیا میں باشا ڈیم کا اور کیا ہوا جائے کہ کیا نہیں ہر جلدی کرو اور تو چیف انجینئر نے اپنا ریزنگنیشن پیش کیا کیوں کہ اس کو بند کروانا تھا یہ اب بھائی سے جو آرڈرز آتے ہیں یہ اس کے لیے آپ دینیل مارکی کی کتاب پڑھیں امریکن اسکولر ہے جو لو ایسٹ فرم پاکستان آر لائن بھی مل جائے گی تو پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو بیرونی سادش ہو رہی ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ امران خان جو ہے اس وقت ایک ایڈیولوجی بن گئی ہے سمجھے نا یہ جو لوگ اٹھیں لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے ہمارے رات وہ کہہ رہا ہے کیوں آپ نے دیکھا نہیں تھا موہین قریشی جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارٹ پک نہیں تھا وہ امریکہ سے ٹریول کر کے یہاں آرہا ہے صرف وقت ایک پرائی منو سے تھک تھک یہ کرو وہ کرو کون ہوگے بھائی تم کو کیا پاکستانی عوام نے ایلک کی ہے تو آپ تو امریکہ سے آرہے ہیں جنر حمید گل کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے تو وہاں سے آتی بھی کلیرین جب جاک کیا آپ بند سکرے ابھی ابھی اس وقت تو آئی ایم ایف کی جو پولیسی ہے اس کے حوالے سے تو سارے لوگ بلکل سر میں آپ کو بات دنا آپ لینا رکھئے ہیں ہمارے سلسلہ چلے آ رہا ہے کہ اس پہ الزام اس پہ الزام اس پہ فلا اس سے نکلنا پڑے گا صرف اور صرف پاکستان کے لیے اب سوچنا پڑے گا پرانی چیزوں کو بھولیں کہ جنرل صاحب تھے کہ جنرل صاحب چلے گئے فلا آ گیا تو تاجر کیا کر رہے ہیں تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر تو شہباز صاحب بھی کہہ رہے ہیں جتنا بھی آپ کام کرنے جائیں تو بیسک سٹیک ہولڈروں کو شامل کریں جو بھی ہوں یہ جو وزیر خزانہ صاحب بھی ہیں ساکڈار بھی تو تاجر برادری کیسی بات ہے کہ ٹیکسٹائل کا گروپ ہو رہا تھا ٹیکسٹائل بڑھ رہی تھی اس میں کوئی نو ڈاؤڈ ان کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی دور میں ہی ہو رہا تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جو دی سٹیبل ہوا نا ملک اور متواتر یہی طرح کہ کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرزو کیا ہوگا ساکڈار بھی سوچتے ہیں میرے سمیت میں کہ یہاں کس طرح ہم سروائب کریں گے یہاں کس طرح ہم انویسمنٹ لائیں انویسٹر بھی بھاگا زاہر سی بات ہے جو لوکل پڑے کام کرنے والے انڈیسٹریل ساب انہوں نے اپنے آپ کو سلنگ کیا کہ بھائی ادھر ہم اتنا زیادہ انویس ساب نہیں کر سکتے اس سے تو زاہر سی بات ہے ایک خرابی آئے گی جب رننگ میں پیمنٹ ہی نہیں آئے گی پیسہ ہی نہیں آئے گا تو زیادہ سی بات تو یہ حالت تو ہونی تھی اعتماد بڑی چیز ہے یہ حکومت اسٹیبل ہو جائے چاہے یہ عمران خان کو ملے چاہے کوئی اور لے جائے بہرحال اس کو اسٹیبل ہونا پڑے گا بھی میں اس کوئی بات آگے بڑھاؤں آپ بلکل صحیح کر رہے اسٹیبل ہونا چاہیے تو میری سیزیشن یہ ہے کہ فوری طور پر ٹرانس پیلنٹ الیکشن کروا جائے بجائے اس کے کہ یہ ہارس ریڈنگ ہو یہ ہارس ریڈنگ کی وجہ سے اچھا خیلی اپنا اپنے آپ دیکھیں اب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سستہ ہونا چاہیے اگر ہم ریشیا سے یہی چیز گندم آپ کے آئے یہ اگر فورٹی پرسن پہ اگر جب انڈیا لے رہا ہے ہم ہمیں دو تریس پرسن انہوں آفر کیا روزت میں میں پیتاریس پیسن میں ایک سال کی پرسنٹیٹس کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کی آفر آج بھی ختم نہیں ہے اگر کوئی بات کرتے ہیں جن کے پیسے بھائیت پر امران خان کی شرکل میں سوڑی دی رہے تو پاکستان کو دے رہے تو انیشیٹیو تو لے نا ہماری لینشپ نے انیشیٹیو لیا نا ایساق دار سا بھاگ ہے نا لیں گے نا ایساق دار سا بھاگ ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤ موجیس ریجن دے پر آئے بات کرنا دیکھیں یہ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے کوئی بھی کام وہ نہیں کرتی جس پروجیکٹ میں اس کو پیسہ لانے جو آپ میں ڈیمانڈ کر رہا ہے نا جیسے امران خان کر رہے ہیں یہ ہماری پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہے امران خان کی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کر آجائیں الیکشن اتنا آسان ابھی نہیں ہے نہ تو ہمارے پاس ایسے حالات ہیں کہ اس ملک کو بچائیں گے کہ الیکشن کروائیں گے پہلے تو بچا تو لیں پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ الیکشن ہوں گا اس ماہول میں الیکشن ہوگی الیکشن کی دیڈ آنانس کروائے میں نے بات کی کرلو میں یہ تو مٹھا ہوں الیکشن کے ڈیٹے تو آپ میں آپ کے اس پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ اپنی مدد پوری کرے گی جو اس میں ملی آئی ہے یہ مدد پوری کرے گی چاہے آپ اس کے لئے کچھ بھی کریں لیکن ابھی اس ملک کو بچانے کے لئے ضروری نہیں میں تو اس اقدام کی تعریف کروں گا کہ ابھی پھر ڈیسٹربل کریں گے آپ نہ کریں اب اس پروگرام کو چل لیں دیں اور چاروں ستوں نیک طرح پہ آپ کو اس کام کریں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جس طریقے سے بھی بات کر رہے کہ ڈیٹ جو ہے وہ اعلان کرتے چھے مہینے کے بعد ڈیٹ تو بھرچینج ہو جاتی جیسے بلدیاتی الیکشنوں کی ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے اگر یہ حکومت مزید چلینا تو بیڑا خرک ہو جائے گا اگر اٹھارا ڈالر وہ خزانے میں چھوڑ گے گئے تو آجان سکتے ڈالر آپ کے خزانے میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھیں کہ ابھی امریکہ گئے تھے کتنے مہنگے مہنگے ہوتلوں میں رہ رہے ہیں کس طرح بیڈرز سے خرچہ کر رہے ہیں خرچہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ملک کی یہ بیڑا خرک کر رہے ہیں کوئی بیڑا خرک ہو جائے گا فارم صاحب کوئی ایک ایسا پوزیٹیو ان کی طرف سے کوئی ایسا بات ہے شریف کام میں آپ کو ان کی پوزیٹیو چیز بتا دو میں بنابا ان کی پوزیٹیو چیز ویسپا کے دو پلانٹ یہاں لگنے دو ادا سوڑا سترہ میں ٹھیک ہے جو تو نیگیٹیو بتا رہے ہیں میں پوزیٹیو کیا یہ ان کی پوزیٹیو بتاتا ہوں اور کیا ان کی پوزیٹیو بتاتا ہوں نا نواز شریف یا ہمارا پیپس پارٹی یا پیٹی آئی یہ سوال میرا ہے نہیں میں تو سب کو یہ ہاتھ جوڑ کے تجویز دیتا ہوں کہ ایک ٹیبل میں بیٹھ کے اس ملک کے لئے سوچ لیں الیکشن بھی ہو ہی جائیں گے اور سب آہ بھی جائیں گے لیکن غریب عوام کو سوچیں کہ بیس پچی ہزار والا آپ موسین ڈاوار بیٹ مانگ رہا ہے موسین ڈاوار آپ بات کر رہے ہیں اپنے بجلی کا بل نہیں پورا کر پا رہا ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کرا رہے ہیں الیکشن کا ٹائم تو جب آئے گا جب آپ کو استیبل ہوگی یہ ملک ایسے کیسے ہوگا بھائی یہ مندور پشنی علی وزیر موٹس داور سر سر ان لوگوں کو اپنے لائے اسمبلی میں بٹھا دیا بات ہوئی اسمبلی کے بات اسمبلی میں کون تھے یہ نواز شریف سے ٹوٹے دیکھ ہوئے وہ ادھر لیا ہے ادھر اٹھا کے جہانگیر ترمیر صاحب جہاز بھر کے لائے رہے تھے کوئی دوسرا لائے لے آ رہا تھا ہوا تو ہوئی ہے نا آپ سمجھو چہرہ چینج ہوا ہے چہرہ چینج ہوا ہے یہ بات پانو با لیکن صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر چینج نہیں ہوئے وہی امفرادست چلی آ رہی ہے وہی ہو رہا ہے ہمارے ملک کے فیصلے اگر ہم خود کریں گے ہمارے ملک کی فارن پالیسی ہمارے ملک کی داخلی پالیسی اچھا میرے میں بھر آپ داخلت آخری میسیج آپ کو ایک بات بتاؤ آپ ایک کرد لیتے ہیں میرے سے کرد لیتے ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے تو پھر آپ میری بات سنیں گے کس کی سنیں گے بھائی ہم کرست دار ہیں بال بال ہمارا کرلت دار ہے آپ اپنی پولیسی بنائی نہیں سکتے آپ آئی ایف ایف کے غلام ہیں آپ کسی باتیں کرنے ہیں سب اچھا آخری میں روح سب کوئی میسیج پھر اس کے بعد فارق کیا میرا تو میسیج یہی ہے کہ غریبوں کا خیال کیا جائے چھوٹے ماتحت کا خیال کیا جائے ابھی آلات بہت قراب ہیں سلاف ذدگان کا بھی میں نے سروے خود کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹائم کی روٹی کھانے نہیں چاہیے وہ بھی دیر دینی چاہیے اور سوکی روٹی ہم بھی کھا لیں دوسرا میں تدویز دنگا کہ ملک کا ہر باشندہ پاکستانی بنے نہ پی ٹائی بنے نہ پی پس پالٹی بنے اور نہ تو نواز شریف والا بنے پہلے پاکستانی بنے پاکستان کے لئے سوچے اور ابھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی دور ہے بھی نہیں صرف پاکستان بچانے کا ٹائم ہے پاکستان بچے گا تو ہم سب ہیں زندہ بات پاکستان زندہ بات اور میں سارے نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ پاکستان کے لئے بھرپور کردار ادا کریں کیونکہ آگے آپ لوگوں نہیں سنبھالنا ہے جی فاروق صاحب میرا یہ میسیج ہے کہ اس ملک کے فیصلے پائیس کورڑ عوام کے فیصلے ہمارے ملک کے منتخب نمائندے کریں اس ملک کی فورن پولیسی میں ہم کو آزاد ہونا چاہیے اس ملک کی داخلی پولیسی میں ہمیں آزاد ہونا چاہیے چاہے ہم ریشہ کے ساتھ ٹریٹ کریں چاہے ہم ہیران کے ساتھ کریں چاہے دنیا کے کسی ملک کے ساتھ کریں یہ ہمارے اختیار ہونا چاہیے جب انڈیا امریکہ کے ساتھ بھی دوسری رکھ سکتا اور ریشہ سے بھی لیتا ہے چائنہ سے بھی ٹریڈنگ کرنا ہے جبکہ بارڈروں میں جگڑے ہو رہے ہیں تو بات یہ کہ ہمیں اپنی خارجہ پولیسی میں اپنی داخلی پولیسی میں آزاد ہونا ہوگا تب جا کے یہ ملک ترقی کی سیڈی پہ جائے گا لیکن کیونکہ ہمارے لوگوں شروع سے یک سر والے لوگ ہیں ان کے مفادات وہاں موجود ہیں ان کے ذاتی مفادات ملکی مفادات کی بات نہیں کر رہا ہوں تو ان کی اولادیں فری اسکولیشپ پہ وہاں پڑتی ہے ان کی نوکریہ ان کی کر رہی ہے تو ان کے سارے سب کے انٹریسٹ وہاں پہ ہے قومی انٹریسٹ کو دیکھیں پہلے اور اس کے مطابق چلیں یہی جگڑا چلیا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں عمران خان کا نمائندہ نہیں ہوں میں ایک پاکستانی اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے ملک کے لئے جو بہتر میں سمجھنا ہوں میں کروں گا پھٹرز آپ کو ناحق فانسی پہ چڑھانے کے بعد یہ ملک میں اکریوس گیر میں چلتا رہا ہے اور ہم اتنے پیچھے چلے گئے کہ جس کی انٹیانی اب اس کے بعد اگر عمران خان ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس نے اپنی ہر چیز قربان کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی کہی اس بات کہ وہ ایک ایماندار آنس اور ڈیڈیکیٹڈ بندہ ہے جس کی پوری دنیا میں عزت ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے یہاں پہ مسلم امہ کی صدارت جب وہ کر رہا تھا جب انہوں نے دو فورن فورن منسٹرز کی کانفرنسز کا انکات کیا وہ دوسروں کو بڑا برا لگا جی بہت شکریہ فاروق صاحب مجھے بلکل اشارہ ہو رہا آخری رمانات کی طرح رہو فیبراہم صاحب بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب بہت شکریہ گئی وہ یہ کہ اب اس وقت ہمیں جو ہے اپنے ملک کی طرف دیکھنا اور ہمیں اپنے ملک کی ان لوگوں کی طرف دیکھنا جو اس وقت بڑے پریشان حال ہے اور اس وقت جو ہے سیاسی جو منظرنامہ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اس وقت جو حالات ہے جو جس طریقے سے جو سیچیوشن ہے اس سیچیوشن کو ہمیں کنٹرول کرنا اور ہمیں صرف اپنے اس ملک کے حوالے سے ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے تو انشاءاللہ یہ ملک بڑا ترقی کرے گا سیاست ہوتی رہے گی اور سیاست چلی رہی ہے لیکن سیاست کے اس وقت جو حالات ہیں اس وقت ابھی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس پر ہمیں فوکس کرنا اور سارے کے سارے مل کر جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں جتنے بھی تاجر بڑا دے جتنے بھی اس دنیا کے معاشی پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایک ہو کر نیک ہو کر اور صرف اپنے وطن کے لئے سوچے تو انشاءاللہ آنے والا وقت مستقبل کا بہت ہی اچھا ہوگا اور پاکستان کے لئے بھی بہت اچھا ہوگا یہ دنیا کے ملکوں کے اندر ایسا اُبھر کے نکلے گا اور واقعی کیونکہ اس ملک کے لئے ان لوگوں کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی توسط سے اس ملک کا بیڑا پار کرے گا اور آنے والا وقت پاکستان کے لئے خوشحال پاکستان ہوگا انشاءاللہ زندگی لئے اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ